کل تک بولی ووڈ میں ریمیک کا زور تھا اور اب ایک نئی ترتیب ری ریلیس کا چرچہ ہے ری ریلیس سے مراد مازے کی سپر ہٹ اور ایکانک فلموں کو دوبارہ بڑے پردے پر پیش کرنا ہے گو ماہ ستمبر میں یہ ٹرینڈ اروج پر آنے کو ہے مگر پرانے فلموں کی ریلیس کا یہ سلسلہ گزشتہ چند ماہ سے جاری ہے اور یہ تجربہ کافی حد تک کامیاب قرار پایا ہے یہ جائزہ لینے سے قبل کہ اس ٹرینڈ کا سبب کیا ہے اور اس نے کیوں کر کامیابی حاصل کی ہے ہمیں اس بات پر نظر ڈالنا ہوگی کہ اب تک کون کون سی فلم میں ری ریلیس ہو چکی ہے گزشتہ چند ماہ کے دوران ری ریلیس ہونے والی فلموں میں رنبیر کپور اور امتیاز علی کی راک سٹار انوراک کشپ کی ماسٹر پیس گینگز آف واسپور مادھون کا میوزیکل ڈراما رہنا ہے تیرے دل میں اور زویہ اختر کی معاونیت کی حامل زندگی نہ ملے گی دوبارہ جیسی فلمیں شامل ہیں ماہ ستمبر میں اس سلسلہ مزید زور پکڑے گا جب ہم پاک بھارت تناظر میں بننے والی یس چوپڑا کی شاکار فلم ویر زارہ کو بڑے پردے پر دوبارہ دیکھیں گے اسی طرح سباش گئی کی ہدایتکاری میں بننے والی پردیس اور تال سورج بھر جاتیا کی میں نے پیار کیا اور ہم آپ کی ہیں کون جیسی یادگار فلمیں دوبارہ بڑے پردے پر دکھائی جائیں گی سینما مالکان کے مطابق ابتدا میں یہ فلمیں محدود پیمانے پر ریلیس کی جائیں گی لیکن اگر ناظرین کی جانب سے اچھا رد عمل ملا تو این ممکن ہے کہ شوز بڑھا دیے جائیں گے ری ریلیس کے اس سلسلے میں ہمانیل کپور کی تیزاب اور مطاب بچن کی شولے جیسی فلموں کو بھی بڑے پردے پر دیکھ سکتے ہیں اگر تجزیہ کیا جائے تو ری ریلیس کا یہ ٹرینڈ کئی معینوں میں مفید بھی ہے اس وقت بھارت میں تھیٹرز ریکارڈ تعداد میں موجود ہیں یعنی فلموں کو ریلیس کے موقع پر جو آڈینس آج میسر ہے وہ پہلے میسر نہیں تھی تعداد کے ساتھ ساتھ فلم بینوں کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوا ہے البتہ ان کا مزاج بدل گیا ہے بڑے کینوز کی فلمیں دیکھنے کا رجان بڑا ہے ساتھ ہی او ٹی ٹی کی آمد ہو چکی ہے جس کا اثر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ایسے میں ماضی کی بلوگ باسٹر فلموں کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز ری ریلیس کے اس ٹرینڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں ناظرین کا بھی نفع ہے ریلیس ہونے والے ان فلموں کے ٹکٹوں کی قیمت نسبتاً کم اور حصول آسان ہوگا پھر یہ انہیں ماضی کے کلچر ٹرینڈز اور نسٹلوجیا جیسے متعارف کروا کر یہ اکثر نئے ذائقے سے آشنا کرواتی ہیں یہاں یہ نکتہ پیش نظر رہے کہ آج سینما گھروں کا رکھ کرنے والی فلم بینوں کی اکثریت نوجوان نسل پر مشتابل ہے جن میں سے اکثر نے چولے یا ہم آپ کے ہیں کون جیسے فلمیں نہیں دیکھی ہوں گی یہ ان کے لئے سنہری موقع ہے ساتھ یہ شباز گئی اور سورج جیسے ہدایتکاروں کے لئے بھی ایک امکان ہے جو ماضی میں تو بولی ووڈ میں مرکزی حیثیت کے حامل تھے مگر اب ان کی جگہ نئے ہدایتکاروں نے لے لی ہے اور ان کا نام ناظرین کے ذہنوں سے مہو ہو گیا ہے اس سلچلے میں تجزیہ کار مختلف آرہ رکھتے ہیں کچھ کا خیال ہے کہ اس کا سبب بولی ووڈ کی حالی اور فلموں کی نکامی ہے مگر یاد رہے کہ یہ ٹرینڈ فقط بولی ووڈ تک محدود نہیں ساؤت بھارت میں بھی کئی بلاغ باسٹر فلموں کو دوبارہ ریلیز کرنے کا رواج ہے ہم نے تلاپتی وجہ سے پون کلیان تک کے فلموں کو دوبارہ ریلیز ہوتے دیکھا ہے انڈین ٹو کی ریلیز سے قبل اس کے پہلے پارٹ ٹو کو محدود پیمانے پر ریلیز کرنا معمول کا واقعہ تھا تاکہ ناظرین میں جڑت کا احساس اگر کیا جا سکے الغرض یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹرینڈ نیا نہیں لیکن اب یہ خبروں کی زینت بن رہا ہے اسی وجہ سے یہ سوال اٹھا ہے کہ اس کا سبب بولی ووڈ فلم کی ناکامی ہے جواب ہے نہیں یقینی طور پر کورونا وبا کے بعد بولی ووڈ کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن دوزارتئیس کے آغاز میں پتھان کی ریکارڈ کامیابی کے بعد غدر اینیمل اور جوان جیسی فلموں کے ذریعے بولی ووڈ نے کھڑکی توڑ بزنس کیا اور اپنی ناکامیوں کے داغ دو دیئے اس وقت سٹری ٹو سینما گھروں پر راج کر رہی ہے جو ممکنہ طور پر جوان کا ریکارڈ توڑ دے گی ایسے میں یہ تصور کہ بولی ووڈ ناکامیوں کا شکار ہے درست نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ گزشتہ ڈیڑ برس میں ریلیس ہونے والی بیشتر فلمیں بالخصوص فیملی ڈراما اور رومانوی فلموں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ اکشے کمار اور اچھے دیوگن جیسے بڑے ستاروں کی فلمیں بھی چالیس کروڑ تک پہنچتے پہنچتے ہاپ گئیں اور بدتری ناکامی کے ساتھ اپنے پروڈیوسرز اور ڈیریکٹرز کے لیے ایک ڈراؤنہ خواب ثابت ہوئیں ایسے میں جب ہزاروں سینما گھر موجود ہیں فقط چند ہی فلمیں بزنس کر رہی ہیں اکثر تو چند ہی شوز کے بعد اتار دی جاتی ہیں اس صورتحال میں سینما مالکان اور ڈسٹریبیوٹرز کے لیے ماضی کی یادگار فلمیں ایک اچھا آپشن ہے جن کے حصول میں انہیں زیادہ سرمایہ کاری بھی نہیں کرنا پڑی ری ریلیس کے موقع پر یہ فلم ماضی کی شہرت مضبط ریویوز اور سٹار پاور کے دم پر فوری توجہ حاصل کر لیتی ہیں یعنی اگر اکشے کمار اور جے دیبگن کی تازہ فلمیں نہیں چل رہی تو آپ ساتھ والے سینما گھر میں شاروخان یا سلمان خان کی کوئی یادگار فلم دیکھ سکتے ہیں سال دوزار چورانوے میں ریلیس ہونے والی سلمان خان کی فلم ہم آپ کے ہیں کون کو بھارت کی تاریخ کی کامیاب ترین فلم ٹھرایا جاتا ہے اگلے ہی برس شاروخان کی دل والے دلنیا لے جائیں گے ریلیس ہوئی جس نے انہیں اسٹار سے سپر اسٹار بنا دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ دھونوں فلمیں ایک طویل عرصے سے بھارتی ٹی وی چینلز پر نشر کی جا رہی ہیں دل والے دلنیا لے جائیں گے تو اپنی ریلیس کے بعد سے اگلے ستائیس سال تک ممبئی کے مراتھا مندر میں دکھائی جاتی رہی لیکن اس کے باوجود خانس کا سہر اب بھی قائم ہے اور ان کی ری ریلیس والی فلمیں ناظرین کو متوجہ کرنے کی پوری قوت رکھتی ہیں ممکن ہے کہ مستقبل میں عمیر خان کی کسی بڑی فلم کی ری ریلیس کا ڈول ڈالا جائے یاد رہے کہ بولی وڈ میں خانس اب بھی سب سے زیادہ بکنے والا نام ہے یہ سوال اہم ہے کہ کیا پاکستانی انڈسٹری بولی وڈ میں شروع ہونے والے اس ٹرینڈ سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اس کا جواب ہے جی ہاں پاکستان میں فلم انڈسٹری کی بقا سینما انڈسٹری کی ترقی سے وابستہ ہے بدقسمتی سے پاکستان میں سینما گھروں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے ایک بڑی فلم کم از کم پانس سو سکرینز کا مطالبہ کرتی ہے لیکن پاکستان میں اتنے سینما گھر ہی موجود نہیں ہے پاکستان میں سینما گھروں کی بقا در حقیقت بھارتی فلموں کی نمائش سے وابستہ ہے جب بھارتی فلموں پر پابندی آئید ہوئی تو اس خلا کو پل کرنے کے لیے ہالی وڈ کے ساتھ ساتھ ترک اور کورین فلمیں دکھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا مگر یہ فلمیں ناظرین کی توجہ حاصل نہ کر سکیں جس کے نتیجے میں سینما گھروں کو مالی نقصان اٹھانا پڑا ایسے صورتحال میں جب بھارتی فلموں پر پابندی ہے ہمارے پاس یہ ممکنہ حل موجود ہے کہ ان فلموں کو دوبارہ ریلیس کیا جائے جو ماضی میں پاکستانی سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جا چکی ہیں یعنی وہ بھارتی فلم جن کی ریلیس کے حقوق موجود ہیں اور جن سے کوئی تنازہ بھی نہیں جڑا ہوا ایسی فلموں کو دوبارہ پیش کیا جانا سینما گھروں کے لیے راحت کا امکان ضرور پیدا کر سکتا ہے بھارت بالخصوص بالی وڈ میں شروع ہونے والا یہ ری ریلیس کا رجان بظاہر مضبط دکھائی دیتا ہے کہ یہ ماضی کے باصلہیت اداکاروں اور ہدایتکاروں کے کام کو نوجوان ناظرین کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ ہے یہ نہ صرف پرانی فلموں میں نئی روح پھوک رہا ہے بلکہ سینما مالکان کے لیے اضافی آمدنی کا بھی ذریعہ بن رہا ہے تہم اگر اس رجان کی بنیادی حالیہ فلموں کی مسلسل ناکامیوں پر رکھی گئی ہے تو یہ تشویش ناک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ باہو بلی اور کے جی ایو جیسی کامیاب فلموں نے ہندی ناظرین پر گہرے تاثرات مرتب کیے اور اسی لیے ایک نئی مارکیٹ دریافت کی پربھاس کی حالیہ فلم کلکی کی کامیابی علو ارجن کی پشپا ٹو کی ہائپ بھی انہی اثرات کا نتیجہ ہے الگرز ہندی ناظرین کا مزاج بدل گیا ہے گو پتھان غدر اینیمل جوان اور اس تری ٹو جیسی بڑی فلمیں کامیابی کے جھنڈے گارڈائی ہیں مگر رومانوی اور ڈراما فلموں کی ناکامی اور چھوٹی فلموں کی برہ راست او ٹی ٹی پر ریلیس کی وجہ سے سینیما مالکان میں تشفیش موجود ہیں یعنی پاکستانی سینیما مالکان کو بھی یہی دکت درپیش ہے اس تناظر میں ری ریلیس کا رجان ایک وقتی حل تو ہو سکتا ہے لیکن یہ فلم انڈسٹری کے لیے مستقل کامیابی کا زامن نہیں اس لیے بولی ووڈ کو مسلسل نئے اور میاری مواد پر بھی توجہ دینی کے ضرورت ہے تاکہ ناظرین کی دلچسپی اور انڈسٹری کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے